بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ بڑے ہی زور و شور سے چل رہا ہے اور اب انہوں نے کل ایک اعلان کر دیا ہے اور تاریخ دے دی ہے فائنل کال کی اور پاکستانیوں سے انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس اکتوبر کو سارے لوگ راولپنڈی پہنچے اب یہ جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ تحریکن صاحب اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتی ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ باتچیت ہو چکی ہے اور یہ جو لانگ مارچ ہے شاید اس کی اب ضرورت بھی دہاں پیش آئے کیونکہ نئے آرمی شیف لگنے والا ہے وہ تحریکن صاحب کے پاس ایک ایسی کی تھی جس کا انہوں نے صحیح ٹائم کے اوپر استعمال کیا اور وہ ہے صدر پاکستان کیونکہ صدر پاکستان کے دستخص سے نئے آرمی شیف منتخب ہونا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کو بھی نئے الیکشن کی اشورسس کروا دی گئی ہیں اور کیونکہ تحریکن صاحب نے ان کو نامزل کیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ ہوں گے تو ڈاکٹر عارف علوی سے عساق دار کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور عسکری جو حکام ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اب پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دو ڈیٹیں ایسی ہیں جن کی اوپر الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک یہ ہے مئے دوہزار تیس اور دوسری ہے مارچ دوہزار تیس عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ مارچ دوہزار تیس میں الیکشن کروائے جائیں جبکہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا یہ ہے کہ ہم مئے دوہزار تیس میں الیکشن کروائیں گے اب دیکھتے یہ ہے کہ اس حوالے سے کس کی بات مانی جاتی ہے شاید عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے چھبیس کو وہ راولپنڈی جا رہے ہیں اسلامباد نہیں جا رہے ہیں آگے کا لاحی عمل انہوں نے راولپنڈی جا کے بتانا ہے تو کیا لاحی عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر سب کی نظریں ہوں گے انتیس کو نیا آرمی چیف لگنا ہے تو اگر عمران خان صاحب پنڈی میں درنا دے دیتے ہیں اور الیکشن کی طریق لے کر آتے ہیں تو نولی کے ایک مرتبہ پھر سے اپنے پرانے بیانیے پہ چلی جائے گی اور وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے اور عمران خان صاحب نے اب جو اعلان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر مئی میں الیکشن کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر یہ سین ہے کہ ویسے ہی دو تین مہینے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اتنا عسان کیوں خان صاحب لے رہے ہیں پھر یہ کروائیں جا کے ستمبر اکتوبر میں الیکشن مائی کے مہینے میں اتنی گرمی میں الیکشن کروانے لوگوں کا برا حال ہوتا ہے پاکستان کا زیادہ تار علاقہ گرم ہے ووٹرز کو بڑی مشکل ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مارچ کے مہینے میں ہی ان کو ایگری کریں کیونکہ مارچ کے مہینے میں موسم بھی ٹھیک ہوگا اور ابھی یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے دسمبر جنوری اور فروری تین مہینے نگران حکومت رہے اور مارچ کے اندر جو ہے وہ نئے الیکشنز ہو جائیں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عارف علوی کو کیش کروایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے کیونکہ سائن کرنے ہیں تو خان صاحب یا تحریک انصاف کا باقیوں سے یہ مطالبہ ہے آپ ہمیں الیکشن کی طریق دیں اور ہم جو ہے وہ آپ کی مرضی کا جو آرمی چیف ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گے کیونکہ اگر صدر مملکت یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے اس نام کے اوپر اتراز ہے اور میری فائنڈنگز ہے کہ یہ بندہ میرٹ کے اوپر نہیں لگایا جا رہا تو صدر مملکت جو ہے اس سمری کو مسترد کر سکتے ہیں وہاں پر سائن کرنے کی بجائے ایسے میں پاکستان میں سیاسی بہران مزید کشیدہ ہوگا اور یہ معاملہ عدالتوں تک چلا جائے گیا کیونکہ صدر مملکت جو ہے وہ مسلح واج کے سپریم کمانڈر ہیں اور سپریم کمانڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی اور اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر عارف علوی کے مواخذے کی بات کرتے ہیں ان کو عودے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ایک نیا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اور اگلے الیکشن تک نیا آرمی چیف نہیں لگ سکے گا کیونکہ نیا صدر ہی نہیں آسکتا ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں یعنی یہ صدر کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اپنا نیا صدر نہیں لاؤ سکتے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ کچھ دو کچھ لوگ کی پولیسی کی اوپر اب فائنلی عمل ہو جائے گا اور الیکشن جو ہے وہ شاید اگلے پندرہ دن کے اندر آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ شاید الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے اس صورت میں اگر انہوں نے اپنی گلتیوں سے سیکھ لیا ہے لیکن اگر اسٹیبشمنٹ نے گلتیوں سے نہیں سیکھا اور ان کا ارادہ ہے کہ اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا ہے تو اس میں صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہے پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ معاملہ جو ہے مزید کشیتا ہوگا لیکن اب حالات ایسے دکھتے ہیں کہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی تمام صوبوں سے لسٹ مانگ لی ہیں کابل افسروں کی جن کو الیکشن میں تائنات کروانا ہے تو انہوں نے اپنی تیاری پہلے سے شروع کرتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید اب معاملات حل طلب ہیں اور یہ معاملات بڑی جلدی حل ہونے کے قریب ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں کیا ڈویلپمنٹس ہوتی ہیں اور کیا عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ